ہاتھ اس باکس میں رکھوا دیتی ہے جس میں وہ مکڑیا تھی مکڑیا جیمز کو کاٹنے لگے اور کچھ سمیں کے بعد جب اس کے بلرڈ ریزلٹس آتے ہیں تو زن اور علیش یا جیمز کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ کیا اور کام کر گیا سبھی خوش تھے ایوہ اور جیمز تو کچھ زیادہ ہی یہاں تک کہ جیمز بچوں کی طرح رونے لگ جاتا ہے ویسے یہ والا کیا اور ایویلن کو کبھی نہیں ملنے والا جب تک اس کے وگیانی کو کو اس کے بارے میں پتا چلے گا ایویلن گزر چکی ہوگی بریج پر جب ایوہ لوٹ آتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسوں تھے شیرن اسے دیکھتی ہے تو اسے پکر ہونے لگی پوچھتی ہے کہ ایوہ تم ٹھیک تو ہو یہ با کہتی ہے کہ ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں اور جیمز کے کیور والی بات بتا دیتی ہے شیرن کو بھی اس بات سے خوشی ہوتی ہے کیونکہ جب سے ان لوگوں کو پتا چلا ہے کہ جیمز کو کلیمکنز ہے تو انہیں ڈر تھا کہ کسی دن وہ جیمز کو کو دیں گے شیرن بھی باؤگ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں ایک میٹنگ کرنی ہوگی سبھی کو بلائیا جاتا ہے شیرن چاہتی تو یہاں سے نکل سکتی تھی ایف ٹیل چارج ہو چکا تھا مگر وہ ایویلن سے سمپر کر دی ہے اور ایک سودھا کر دی ہے کہتی ہے کہ ہم تمہیں کیور دے سکتے ہیں اور یہ کیور تمہیں یا تمہارے ڈاکٹر کو کبھی پتا نہیں چلے گا دوسرا میں ڈرسٹ کو اس بات کیلئے منہ لوں گی کہ وہ تمہیں اس مشین کا پروگرام دے دے جسے پروکزیما بی بھی گھومنے لگے گا اس سب کے بدلے پہلے لین کو یہاں بیجنا ہوگا اور پروکزیما بی پر ہم بھی رہیں گے ایویلن کو غصہ تو بہت آیا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتی مگر یہ جان کر کے شیرن سچ کہہ رہی ہے اور اگر ایویلن سے ڈیل کو نہیں ماندی تو آرک بن کا ایف ٹیل چارج ہو چکا ہے یہ لوگ تیس سیکنز میں یہاں سے نکل سکتے ہیں اور آرک پیپٹین والے ہمیشہ کیلئے یہاں پہنس جائیں گے کیونکہ نہ تو پھر وہ کسی اور گرہ پر جا سکتے ہیں نہ ہی پروکزیما بھی پر رہ سکتے ہیں مجبوراً ایویلن اس ڈیل کیلئے تیار ہو جاتی ہے ایویلن کو شکت ہو تھا کہ شیرن دھوکہ دے گی اور شیرن کو بھی شکتہ کہ ایویلن دھوکہ دے گی شیرن پہلے تو ٹرس کے پاس جاتی ہے جسے ایک روم میں بھن گیا گیا تھا شیرن اسے کہتی ہے کہ تمہیں یہ کام ہماری لیے کرنا ہوگا اس کے بدلے ٹرسٹ اپنی آزادی چاہتا تھا مگر شیرن انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم نے ہمیں وہ پروگرام کارڈ نہیں دیا تو میں تمہیں ایویلن کو سوم دوں گی یہ سنکر ٹرسٹ مان جاتا ہے آر پیپٹین پر دکھایا جاتا ہے کہ ایویلن اپنے کچھ سینک لیے شٹل میں بیٹھنے والی تھی مگر لین اسے کہتا ہے کہ تم ایک جینیس ہونے کے ساتھ ساتھ بے وقوب بھی ہو اگر تم شیرن کو دھوکہ دینی کی کوشش کرو گی تو تمہیں بچتاوا ہوگا میں اسے جانتا ہوں میری مانو تو دھوکہ دینی کی کوشش مت کرنا وہاں آر پن پر بھی جیمز اور باقی سب کو شکتا اس لئے ائر لاک کے قریب سب ہی ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہتھیار لیے کڑے تھے انہیں ڈھر تھا کہ شاید ایویلن اپنے سینک بیجے خیر جیسے ہی دروازہ کھلا تو لین باہر آتا ہے اس کے بعد ایویلن شیرن ایویلن سے کہتی ہے کہ اگر تم نے کوئی بھی چالا کی کی تو یہ ڈیل آپ سمجھو شیرن کے لوگ شٹل کی تالاشی لیتے ہیں یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے یہاں کسی کو چھپایا ہوگا یہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ سر بھی کیلی بین کے ساتھ آئی ہے تو شیرن کو بہت غصہ آتا ہے کہ آخر تم اسے یہاں کیوں لے آئی اس نے ہمارے کرو میمبرز کو مار ڈالا ایویلن کیلی کو دیکھتی ہے اسے بھی غصہ آتا ہے وہ ایک زوردار تپڑ اسے مار دیتی ہے کیونکہ ایویلن اسے نہیں لانا چاہتی دی کیلی کہتی ہے کہ اب آپ کے پاس اتنا سمیہ نہیں ہے ماں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کے آخری وقت میں میں آپ کے ساتھ رہوں ایویلن شیرن سے ماں بھی مانگ دی ہے کہ اسے لانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا خیر شیرن بات کو تو سمجھ گئے اور وہ کیلی کے ہاتھ بان دے دی ہے لین کو دیکھ کر شیرن اور جیمز اس سے سنا کرتے ہیں کیونکہ انہیں اب لین پر بروزہ تھا ایویلن کو میڈبے میں لائیا جاتا ہے جہاں ڈاکٹر سن وہی پروسس ریپیٹ کرتی ہے جو اس نے جیمز پر گیا حالانکہ ایویلن کو شک تھا کہ شاید یہ ان لوگوں کی کوئی چال ہو سکتی ہے مگر جیمز اسے کہتا ہے کہ یقین کرو جیسے ہی ہونے والا ہے میں یہ کر چکا ہوں اور شیرن کہتی ہے کہ اگر ہمیں تمہیں مارنا ہی ہو دا تو میں سیدھا تمہیں ایرلوک سے نہ پہنگ دیتی خیر یہ باتیں سن کر ایویلن کو یقین تو آ جاتا ہے وہ اس باکس میں بیجی چک اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے جس میں مکڑی آتی اس سمیں کیلی کہتی ہے کہ میں یہ سب نہیں دیکھ سکتی میری طبیعت خراب ہے مجھے باتروم جانا ہوگا ایویلنہ اسے باہر لے آتی ہے مگر باہر آتے ہی کیلی پھر سے اپنا اصلی پاگلو والا روپ دکھا دیتی ہے جب وہ ایویلنہ پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیتی ہے آرک ون پر اس کے آنے کا مقصد کچھ اور ہی تھا ایرل توڑی دیر بعد میٹ بے میں دکٹر سن ایویلن کو اس کے میڈیکل ریپورٹس دکھاتی ہے جس کے حساب سے اب کلیمکنز کی بیماری دیرے دیرے ٹھیک ہو جائے گی یہ جان کر پتر دل ایویلن کی آنکھوں میں بھی آنسوں آ جاتے ہیں وہ ڈیل ماننے کو پوری درہ سے تیار دی بس وہ اپنے شپ پر جانا چاہتی تھی جہاں اس کا اپنا ڈاکٹر اس باند کو کنفرم کرے گا اب اس سے پہلے کہ وہ شٹل میں جاتی فیلکس بانگتے ہوئے آتا ہے کہتا ہے کہ ہمارے گارڈز پر حملہ ہو چکا ہے اور کیلی بانگ گئی یہ سنتے ہی شیرن غصے میں ایویلن سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ تم لوگ کیا پلین بنا رہے ہو مگر ایویلن کو اس باری میں پتا نہیں تھا وہ کہتی ہے کہ اینگس کہاں ہے کیلی اسی سے اپنا بدلہ لینے آئی ہے بائیو شلٹر میں کیلی اینگس پر حملہ کر دیتی ہے وہ اسے مارتنے والی تھی کیونکہ کیلی نے اسے کہاں تھا کہ اینگس اگر تم نے مجھے دھوکہ دینی کی کوشش کی تو میں تمہیں مار دوں گی مگر اس بار ایلیشیا کو بتا تھا اس لیے ٹیگ سمئے پر وہ پہنچ کر کیلی کے سر پر ایک چیز دے مارتی ہے اینگس تو بچ جاتا ہے مگر کیلی کومہ میں چلی گئی ابارک بن والے اتنے برے بھی نہیں تھے اس لیے وہ کیلی کا بھی علاج کرتے ہیں مگر ایڈوانس فیسیلیٹی نہ ہونی کی وجہ سے ڈاکٹر سر اسے نہیں بچا سکتی تھی اس لیے ایولین کہہ دی ہے کہ آرک پیپٹین پر ہمارے پاس یہ سب ہے میں اسے وہاں لے جانا چاہتی ہوں تو شیرن اس کی اجازت دے دی تھی ہے ساتھ ہی ایولین شیرن سے ماں بھی مانگ دی ہے کہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ سب کیلی کی بے بکوکیوں کی وجہ سے اور ایولین وہ سب باتیں ماننے کو تیار دی اب ایولین کیلی کو لیے آرک پیپٹین پر واپس چلی جاتی ہے جب شیرن نے ٹرسٹ سے اسے پروگرام کی ڈیمانڈ کی دی تو بدلے میں ٹرسٹ نے کیٹ کو آزاد کرنے کا کہا تھا شیرن نے اسے آزاد تو کر دیا تھا وہ ٹرسٹ سے بھی ملنے آتی ہے دونوں کچھ باتیں کرتے ہیں ایسے باقی سب کو تو نہیں پتا کہ کیٹ اور ٹرسٹ کے بھی چکر چل رہا ہے کیٹ اب کافی اداس رہنے لگی دی پھر اینگز اور الیشیا کے بیچ بھی سب ٹھیک ہو جاتا ہے جب اینگز اسے ماں بھی بانتا ہے کہ میں بیپا کوکتا جو کیلی پر بروسہ کر بیٹا مگر الیشیا اسے حوصلہ دیتی ہے ویسے بھی وہ اسے پسند کرتی تھی دونوں ہی سگرہ پروکزیما بھی پر کچھ ریسرچ کرتے ہیں ایک بات انہیں پتا چلتی ہے کہ اس گرہ کے دوسرے سائٹ پر پانی ہے حانکہ اس پانی کو جم جانا چاہیے تھا پر وہ لیکوٹ فارم میں تھا گیانت میں پتا چلے گا کہ ایسا کیا ہے بہاں اب جیمز ٹھیک ہو چکا تھا اس لیے وہ اور ایبا بائیو شلٹر میں ڈیٹ پر چلے جاتے ہیں شیرن اور جیمز جب بریچ کی طرف آتے ہیں راستے میں انہیں لین مل جاتا ہے جو شیرن سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے میرا عوضہ واپس دیا جائے تاکہ میں بھی بریچ پر لوڑاؤں اور اب چونکہ شیرن کو اس پر شک نہیں تھا اور بروسہ ہو چکا تھا اس لیے خوشی خوشی لین کو واپس سے لیوٹیننٹ بنا دیا جاتا ہے اور اب باری دی پروکزیما بی کو روٹیشن میں لانی کی بریچ پر سب ہی موجود تھے ٹرست نے اپنا پروگرام ایکٹیویٹ کر دیا تھا وہ سب کو سمجھاتا ہے کہ کیسے ان ڈیوائی سے سیکھ میکنیٹک فیلڈ بنی گی جس سے آہستہ آہستہ یہ گرہ گھومنے لگے گا وہ شیرن سے کہتا ہے کہ اچھا یہی ہوگا ہم لوگ اس گرہ سے تھوڑا دور ہٹ جائے اس کا میکنیٹک فیلڈ ہمیں اپنی طرف کینچ سکتا ہے شیرن اس کی بات مان لیتی ہے آرک ون گرہ سے تھوڑا دور آ جاتا ہے اب جیسے ہی ڈیوائی سے ٹیویٹ ہوتی ہے ان لوگوں کو گرہ میں کوئی بدلاؤں نظر نہیں آتا مدر ٹرست کے چہرے پر ہسی تھی وہ کہتا ہے کہ تھوڑا رکو اور دیکھو میرا کمان اتنے میں ایولین ان سے سمپڑ کر دی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا شیرن مجھے شک تھا کہ تم ہمیں دوکہ دوگی پر یہ پتا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چار سو اور لوگوں کو بھی مار دوگی یہ سن کر سکھ کو حیرانی ہوتی ہے اصل میں آرک فیپٹین میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے پروکزیما بی کی طرف کینچہ جا رہا تھا یہ کام ٹرسٹ کا تھا اس نے صرف ایک ہی ڈیوائی سے ٹیویٹ کر دی تھی تاکہ وہ آرک فیپٹین کو ڈسٹروائے کر سکے ایلیشیا کہتی ہے کہ اس نے جان بوچھ کر ہمیں اس گرہ سے دور کر دیا تاکہ ہم اس ڈیوائیس کو بننا کر سکے اب اگر ہمیں وہاں سیکنل بھیجنا ہے تو ہمیں بھی اس گرہ کے قریب جانا ہوگا اور اگر ہم جانی کی کوشش کریں گے تو ہم بھی آرک فیپٹین کی طرح کینچے چلے جائیں گے مگر شیرن چار سو انسانوں کو ایسے مرنے نہیں دے سکتی تھی اس لئے جیمز شپ کو مینولی آپریٹ کرتا ہے گرہ کے قریب پہنچ کر اس گرہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے ایولین اور اس کے کرو کو بھی بچا لیا جاتا ہے کمیونکیشن لوٹ آنے کے بعد شیرن ایولین کو کہہ دیتی ہے کہ جو بھی ہوا اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا بلکہ یہ سب ٹرسٹ نے کیا خیر ایولین کو انداز آتا اس لئے دیرے دیرے وہ ان کی دوست بن رہی تھی اب اتنا سب ہونے کے بعد ٹرسٹ کو مجبوراً اپنا کارڈ انٹر کرنا ہی تھا ایسا کرتے ہی وہ گرہ گھومنے لگ جاتا ہے یہ سب ہی بہت خوشتے کہ چلو انہیں ایک نیا گھر مل گیا مگر ان کی خوشی زیادہ دیر نہیں ٹک پا دی جب اس پلینر کا دوسرا سائٹ سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ بہت گھرم لگ رہا تھا پھر اس میں آنگ لگ جاتی ہے ایلیشیا اولزر میں تھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس طرف تو سمندر ہونا چاہیے تھا مگر اصل میں وہ میتین تھا اور اب اس نے آنگ پکڑ لی بری خبر یہ تھی کہ اس گرہ پر میتین کا ایک سمندر تھا جس وجہ سے یہ کسی بھی سمجھ پڑ سکتا تھا عجیب بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے آج سے دس سال پہلے یہاں پروپ بیجے تھے تو کیا ان پروپز نے یہاں کی پوری جانچ نہیں کی خیر یہ نہیں کی غلطی ہے اب ان لوگوں کو اس پلینر سے کہیں دور جانا ہوگا اصل میں یہ ایک بہت بڑا بام تھا جو پٹنے والا تھا شیران اپنے کرو کو آدیش دیتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اس گرہ سے دور لے جاؤ ایوان سپیٹ کو ڈبل کر دیتی ہے شیران نے آر 15 کو بھی خبر کر دیتی دیکھتے ہی دیکھتے پروکزیما بھی ایک بڑے دماغے کے ساتھ تباہ ہو گیا یہ لوگ نکلنے میں تو کامیاب ہوئے مگر گرہ کا ایک بڑا ٹکڑا ان کے شپ کو بری طرح سے ڈیمیج کر دیتا ہے بریج کا سمپرک باقی کے شپ سے ڈوٹ گیا ایلیشیا کہتی ہے کہ اس بار ہم نہیں بچنے والے جلد ہی شپ کا آکسیجن بند ہونے والا ہے اور سارے دروازے بند ہو چکے تھے انہیں نہیں پتا کتنے لوگ مر گئے ہیں کتنے زخمی ہے تب ان کے سامنے آر پیپٹین آ جاتا ہے پہلے تو انہیں لگا کہ ایولین ان کی مدد نہیں کری مگر وہ سمپرک کر دی ہے اور کہہ دی ہے کہ ہم مدد بیج رہے ہیں یہ سنتے ہی سبی کے چہروں پر خوشی آ جاتی ہے اور یہی پر اس پہلے سیزن کے آخری اپیسوڈ کا دی اینڈ جب سیزن ٹو ریلیز ہوگا تب پتہ چلے گا یہ لوگ کیا کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ صرف سپیس میں تو نہیں رہ سکتے انہیں کسی گرہ پر بھی تو جانا ہوگا اور اگلا ٹارگٹ ضرور وہ روز گرہ ہے عجیب بات ہے پچھلے بارہ اپیسوڈ سے پروکزما بی کی امیدیں لیے ہم اور یہ دونوں سپیس شپ والے بیٹے تھے مگر وہ تو پلک جبکتے ہی ختم ہوگی